ناظرین اسلام علیکم میرا مطبع میں خوش حمدید آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسئلہ کے بارے میں اور وہ ہے ہمارے پاؤں کے نیچے چنڈیوں کا مسئلہ ایسی چنڈییں جو ہمارے پاؤں کے نیچے تلووں میں بن جاتی ہیں انگلیوں کے درمیان بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اس میں ہم آپ کو علاج بتائیں گے اور یہ جب چنڈییں پیدا ہو جاتی ہیں یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں اس کا سبب عام طور پر ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ کسی دوسرے متاثرہ شخص سے منتقل ہو کر ہماری جلد کے مسائل میں سے یہ چنڈیوں کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو کیر کرنے کے لیے مختلف پیتھی کی ٹریٹمنٹ ہم جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں خاص طور پر جب یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی علامات میں درد کا ہونا بہت زیادہ شدت کے ساتھ اور اس میں چھوٹی چھوٹی بلیک رگیں ہوتی ہیں جو کہ جس کو آپ جڑے کہلیں تو وہ جس طرح آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کی یہ چنڈییں جب ہمارے پاؤں کے طلبوں میں نمدار ہوتی ہیں تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں اس کا علاج صرف سرجری ہے کہ سرجن جو ہے وہ اس کو سرجری کر کے اس چنڈی کو یا اس نشان کو یا اس جڑوں والی جو چیز ہے وہ بیماری ہے اس کو نکال دیتا ہے لیکن سرجری کروانے کے باوجود میں نے لوگوں کو دیکھا ہے میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ دس دس سال ہو جاتے ہیں سرجری کروانے کے باوجود یہ ختم نہیں ہوتی یہ جڑھ والی ہوتی ہیں بعض دفعہ اور یہ جڑھیں پھر ترو تازہ ہو کے دوبارہ وہی مسئلہ بن جاتا ہے اور بعض ایسے پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں جو سرجری کروانے کے بعد مزید عذیت سے دو چار ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہم ہومیوپیتھک کی طرف تو ہومیوپیتھک میں بھی اس کی بقدر ایلوپیتھک سے اچھی ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہمیں کچھ میڈیسن دی جاتی ہیں تھوجہ تھرٹی میں دی جاتی ہے یا اپنا ٹو ہنڈرڈ میں استعمال کروائی جاتی ہے تو یہ بھی اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی لیکن بہرحال اس کا صحیح اور اصل علاج ہے ہومیوپیتھک میں لیکن اس کی میڈیسن کسی اچھے سینئر ہومیوپیتھ ری ڈاکٹر سے آپ سیلیکٹ کروائیں تو یہ چاندی گھنٹوں سے میں سے لے کر کچھ دنوں تک میں یہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھے سے یہ کیور ہو جاتی ہے تو حاصل گفتگو یہی ہے کہ جتنی بھی پیتھی ٹریٹمنٹ طریقہ علاج رائج ہیں ان سب میں اس چنڈیوں کا موسر ترین علاج ہومیوپیتھک ہے بشرتے کہ کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر اس کی میڈیسن صحیح طور پر سیلیکٹ کر سکے اس کے علاوہ باقی ہربل ٹریٹمنٹ جس سے میں خود پریکٹس کرتا ہوں جس کو حکیمی علاج کہا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی خاطرخواہ ایسا جو ہے وہ علاج نہیں ہے کہ جس میں چند کھنٹوں سے لے کر کچھ دنوں تک یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اس میں عام طور پر ہم اپنا حکیمی علاج میں خون کو صفائی کرنے والی عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں جس کو مصفہ خون عدویات کہتے ہیں یا ایسی ملم وغیرہ استعمال کروائی جاتی ہے جس سے وہ نرم ہو جائے یا کچھ ایسے مطلب راز ہیں لوگوں کے پاس چند لوگوں کے پاس جو موقع یا مسہ ٹائپ چنڈی کو نکال کے اوپر سے میڈیسن لگا دیتے ہیں لیکن وہ اس ٹائپ کی چنڈی یا موقع ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے جس کے اندر جڑے نہ ہوں جڑوں والی چنڈی ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اور اس کا علاج صرف ہومیوں ہے اگر آپ زندگی میں کبھی اس سے متاثر ہوں یا آپ کا کوئی پیارہ اس سے متاثر ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے کافی عرصہ بیٹھ گیا ہے تو وہ پریشان نہ ہوں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند گھنٹوں میں اس کا علاج جو ہے وہ بزریا ہومی پیتھ عدویات کیا جائے گا اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کرتے تو آپ اپنے علاقے کے کسی ہومی پیتھ ڈاکٹر سے آپ اس بارے میں کنسرنٹ کریں اور مشورہ کر کے دوائی اور علاج ان سے کروائیں اس کے باوجود اگر آپ کی یہ تکلیف کیور نہیں ہوتی تو آپ ہمارے ساتھ سکرین پہ دیئے گا نمبر پہ نے اپنی میڈیسن کا بہت اچھا ایکسپیرینس کیا ہے بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں تھوڑی سی پیچیدہ میڈیسن ہے تو آپ اس کا علاج کروانے کے لئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یقینا انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا